بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوی چول رہی خوائد دہلی میں ایک سڑک ہے لال نہرو ایوینیو اس سڑک پر پانچ چھے مرلے کا ایک چھوٹا سا سنگل سٹوری گھر ہے یہ گھر ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کا تھا حکومت نے شاستری صاحب کی وفات کے بعد اس گھر کو میوزیم کا درچہ دے دیا اس میوزیم میں شاستری صاحب کی ذاتی استعمال کی چیزیں رکھی ہیں لال بہادر شاستری کو بچپن میں سوکھے کی میماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی جسمانی گروت رکھ گئی ان کا قد پانچ فٹ سے اوپر نہ جا سکا اور ان کا وزن صرف 49 کلو گرام تھا انہوں نے 1921 میں سیاست میں قدم رکھا اور وہ 1966 تک سیاست میں رہے 45 سال کی سیاسی زندگی میں وہ کانگرس کے چوٹی کے راہنمہ بھی رہے وہ اتر پردیش اسمبلی کے روکن بھی رہے وہ لوگ سوا کے ممبر بھی بنے وہ ریلوے کے وفاقی وزیر بھی رہے وہ سنت و تجارت کے وزیر بھی رہے وہ وزیر داخلہ بھی بنے وہ سینئر وزیر بھی رہے اور وہ انڈیا کے وزیر اعظم بھی بنے لیکن پوری دنیا میں اس پانچ مرلے کے گھر کے سیوا ان کی کوئی چاہداد نہیں تھی ان کے پورے گھر کے فنیچر برطنوں اور کپڑوں کی مالیت 6411 روپے تھی ان کے پاس صرف ایک کوٹ تھا اور یہ کوٹ بھی انہیں جوہر لال نہروں نے اس وقت گفت کیا تھا جو وہ وزیر تجارت کی حسیر سے کشویر کے دورے پر جا رہے تھے اور ان کے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں تھا یہ کوٹ آج بھی اس میوزم میں لٹک رہا ہے وجہ وزیر اعظم تھے تو وہ ذاتی مسروفیات کے لیے سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا لہٰذا انہوں نے تیرہ ہزار روپے میں فی اٹ کار خریدنے کا فیصلہ کیا اس فی اٹ کار کے لیے انہوں نے چھ ہزار روپے ذاتی چیپ سے دی ادا کیے جبکہ سات ہزار روپے پنجاب نیشنل بینک سے کرز لیے گئے شاسری صاحب بستر پر کھیس پچھا کر سوتے تھے ان کے گھر میں صرف دو پیٹ اور بانس کا ایک چھ سیٹر صوفہ تھا اور ان کے بیٹروم کا سائز بارہ بائی بارہ فٹ تھا لال بہادر شاسری نو جون 1964 کو انڈیا کے پرائمشور بنے اور وہ موت تک اسی گھر میں رہے لال بہادر شاسری کا انتقال 11 جنوری 1966 میں تاشکن میں ہوا تھا ان کے انتقال کی وجہ بہت دلچسپ تھی 10 جنوری کو انہوں نے صدر عیوب خان کے ساتھ تاشکن کا معایدہ کیا اس معایدے کی خبر انڈیا پہنچی تو انڈیا میڈیا نے اسے لال بہادر شاسری کی شکست کرا دے دیا لوگ پہ پھر گئے اور انہوں نے ان کے گھر کے سامنے احتجاج شروع کر دیا اس مظاہرے کی اطلاع ان کی بیٹی نے انہیں تاشکن میں دے دی شاسری صاحب نے اس خور کو اتنا سیریس لیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ تاشکن ہی میں مر گئے خوضہ آپ لال بہادر شاسری کی کہانی سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتے جب تک ان کی قیادت لال بہادر شاسری کی طرح سادگی خلوص اور امانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے اور دو اگر سیاست دن حساس ہوں یہ درد دل رکھتے ہوں تو ان کے لیے پبلک اپینین یا عوامی احتجاج ہارٹ اٹیک کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے